جروری ہے دیس کے لیے دیس کو پچانا ہے دیمکریسی کو اس لیے ہر حالت میں دیس کے کسان مجدور نوجوان مانرٹی سب کی رکشہ کرنا ہے مینر مودی کے ساسن میں بلکل سموچہ سمابت ہو جگا ہے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں جس طرح ہمارے کونسٹیوشن کو اس کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے دیمکریسی کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ہماری ڈائیورسٹی جو ہماری ملک کی طاقت ہے جو گاندی کے ملک کی طاقت ہے سب کو ملیمیٹ کیا جا رہا ہے اس لیے سب پارٹیز کو اکٹھا ہو کے دیس کو ایک مضبوط وکلپ چاہیے آج ہم لوگ وپکش میں ہیں لیکن جو وپکشی پارٹی ہیں اس میں اتنا نبھوی نیتہ ہیں اگر آج ہم تیہ کریں ساتھ مکر کام کریں جنتہ کے مدنوں کو ساتھ لے کر چلیں جنتہ کے بیچ جائیں سنگھرش کریں کوئی کارن نہیں ہے کہ دوہزار چوبیس میں ایک پلٹی ملے گی اور ایک اچھی سرکار جو جن سہی ہوگی کارے کرے سمویدھان کو مانے دیش کے سب سے گریب اور کمزور ورگوں کو مکھے دارمائے لانے کے لیے کام کرے ایسی سرکار ہمیں مل سکتے ہیں جس طرح سے ایک کے بعد ایک جو ہماری سمویدھانک سنسطھائیں ہیں ان کو گھیرا جا رہا ہے نو سال دیش کی جنتہ نے ایک سرکار کو بھرپور طاقت دے کے دیکھا بھومت کی سرکار ہے وہ انڈیا کو ری امیجن کر رہے ہیں نیو انڈیا کا انہوں نے سلوگن دیا ہے جس نیو انڈیا میں لوگ تنتر کم بھیر تنتر زیادہ دکھتا ہے موب بنتے ہیں کوئی انسوچے جاتی کے ویکتی کو کہیں مسلمان کو کہیں آدیواسی کو گھیر کے مارا جاتا ہے اور انیائے سہنے کے بعد بھی پیڑتوں کو نیائے نہیں ملنا ہے تو اس لیے جروری ہے کہ ایک ڈیموکریکٹک سرکار جو دیش کے سمویدھانک مولیوں کو مانتی ہو اور انہی کو آگے بڑھانے کے لیے دیش کو مضبوط کرنے کے لیے کار کرے دیش کی رکشہ نیتی کو کمجور کیا کیا دیش کی ارث ویوستہ چرمارا چکی ہے دیش میں جو کمیرہ ورگ ہے جو کسان ورگ ہے جو مزدور ورگ ہے آج ان کے جیون میں دو جون کی روٹی ان کو ملنا اجت اور سممان ملنا ان کا بھوشی اوجوال ہونا کتنا دشوار ان کے لیے ہو چکا ہے تو انہی کے لیے ہم لوگ کام کرتے آئے ہیں آج ایک سمنوے بنے گا چرچائیں ہوں گی اور اس سے راستہ نکلے گا موسیقی